آج میرا بلوچستان آنے کا مقصد صرف ایک تھا کرونا کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس سے سارا ملک متاثر ہے لیکن بلوچستان کا مجھے اس لیے فکر تھی کہ یہاں پاکستان میں سب سے زیادہ غربت بلوچستان میں ہے اور یہ جو کرونا کی وجہ سے جو متاثر ہے پاکستان میں پہلی متاثر تھا سارا پاکستان ہے لیکن جو ہمارے غریب لوگ ہیں جو ڈیلی ویجر ہم بات کرتے ہیں جو بچارے نوکری کے لیے بلچا لے کے آتے ہیں یا دہاڑی کے اوپر کام کرتے ہیں کہ گھر میں اپنی بچوں کا پیٹ پا لیں اور جو چھوٹے دکاندار جو کہ درزی جو کہ ترخان اس طرح کے لوگ یہ سارے متاثر ہو گئے ہیں اور اس لیے کوشش سب سے یہ ہے کہ ہم کیسے ان کی مدد کر سکیں آج ہم نے بہت بڑا پروگرام شروع کیا پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کبھی ایسا پروگرام نہیں ہوا کہ ایک اور بیس لاکھ لوگوں کو اب ہم بارہ ہزار روپے یعنی ایک ایک اور بیس ہزار خاندان کو بارہ ہزار روپے پچھا رہے ہیں آج ہم نے تقریباً سولہ ہزار پوائنٹس تھے سارے پاکستان میں جس میں ہم نے یہ شروع کیا اپنا پروگرام کہ جو لوگ کوالیفائی کرتے ہیں ان کو ہم پیسے دے رہے ہیں یہ پروگرام کا مقصد ہی ایک ہے کہ جو متاثر ہوئے ہوئے ہمارا غریب طبقہ اس کی سب سے پہلے مدد کی جائے تو بلوچستان میں کیونکہ غربت سب سے زیادہ ہے تو میں آیا یہاں اس لیے تھا کہ میں نے چیف پرنسٹ صاحب کے ساتھ ہم نے پوری ڈسکیشن کی ہے کہ کیسے ہم ان کی لوگوں کی زندگیاں بہتر کر سکتے ہیں کیسے یہ لوگ ڈاؤن کے جو افیکٹ ہے اس سے کیسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور ہم نے اس میں کافی چیزوں کے اوپر بات چیت کی ہے چودہ تاریخ کو انشاءاللہ ہم بلوچستان اور سارے صوبہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی چیزیں کھول نہیں ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے تو وہ اس کے اوپر ابھی مشافرت رہے گی یہ چودہ تاریخ کو ہوگا تو اس سے پہلے صرف میں آپ کو یہ کہہ رہا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے سارے پاکستان کا اور یہ انشاءاللہ سارا پاکستان مل کے لڑے گا مطلب یہ کہ چاروں صوبہ حکومت اور دو ازاد کشمیر اور گلکت بلتستان کی حکومت اس کے علاوہ ساری قوم مل کے یعنی یہ قوم جیتے گی اس جنگ میں بار بار کہتا ہوں یہ کوئی حکومت اکیلہ ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں ہمیں تو چھوڑے مغرب کے اندر کوئی حکومت اس وقت جن کے پاس بہت وسائل ہیں وہ بھی اس وقت مشکلوں میں پڑی ہوئے ہیں تو اگر چائنہ نے جو سب سے کامیاب ہوئے اب تک چائنہ تو چائنہ اگر وہ کامیاب ہوا تو چائنہ کی ساری عوام نے اور گمبر نے مل کے جنگ جیتی تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اب ہماری کوارڈینیشن پوری ہے مسلسل ہر روز ہمارے رابطے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ ہم سارے ایک دوسرے کی مدد کریں جدر جدر مشکلات آئیں ہم سارے قوم مل کے ان کے مسئلے حل کریں اور کیونکہ بلوچستان کے اندر غربت سب سے زیادہ ہے تو میں نے اس لیے آج بلوچستان آیا ہماری کوشش ہے کہ جام صاحب آپ کے ساتھ مل کے کم سے کم مشکلات آپ کے غریب طبقے کو اٹھانی پڑے اچھا جی شکریہ